ایمائی ٹی سے میں بینگلور کے ہندوستان ایرونارٹکس لیمٹیٹ ایچ ایال میں بطول ٹرینی داخل ہویا ایچ ایال سے جب میں ایرونارٹکل انجنرین گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے دو موقعیں میرے سامنے کھڑے کر دیا اور دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے ایک موقع تھا ایر فورس کا دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈیریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈیویلپمنٹ انڈ پروڈکشن کلا میں نے دونوں میں عرضی بھیج دی اور بیق وقت دونوں سے انٹرویو کا بلابہ آگیا ایر فورس کے لیے ملی دیرہ دون بلائے گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی میرے دونوں مقام دو ہزار کلومیٹرز کے فاصلے پر تھے یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسی اور ویرات وطن کو دیکھ دے گا کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا حیران تھا کہ اکتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکپ کیسے بدلتا چاہا جاتا ہے میں ایک ہفتہ دہلی میں ٹھہرہا دیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا انٹرویو اچھا ہوا تھا وہاں سے میں ڈیرہ دون گیا ایر فورس سیلیکشن بورڈ کی انٹرویو کے لیے پچیس امیدواروں میں میں نوے نمبر پر آیا میرا دل بیٹھ گیا بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا میں رشی کش چلا گیا دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے گنگا میں شنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشن تک پہنچ گیا سوامی شیوانند سے پھینٹ ہوئے دیکھنے میں بلکل گوتم بدھ لگتے تھے سفید دودھی ہوتی اور پاؤں میں لکھ لیگی کھڑاؤں ان کی بچوں سے معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پرباوت ہوا میں میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈیا نئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی پرواز کرنے کی وہ مسکرہ دیئے اور بولے خواہش اگر دلو جان سے نکلی ہو وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرومیکنیٹک انرجی ہوتی ہے ایک برکی مکناطی سی طاقت ہوتی ہے دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برمان سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹھ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے اسی لئے جو سوچا ہے اس کی سرشتی ہوشی ہے وہ تخلیق ہوگا تم اشواس کرو اس عزلی بندھن پر اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا باہر پھر سے آئی گا میں ڈیلی لوٹ آیا ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا جواب میں مجھے اپوائنمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹ ایفیکٹ اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا دھائی سو روپے کی مہانہ تمخواہ پر تین سال گزر گئے انہیں دنوں بینگلور میں ایرونارٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے ڈی ای کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا بینگلور کانپور سے بلکل مختلف شہر تھا میں اپنے ڈیریکٹریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے ایک عجیب سڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائیں ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دیئے الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت اپنی یقتائی کھو بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لیے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی حساس بھی ہیں اور بے حس بھی اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خبرو نظر آتے ہیں لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھیں اور بینگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی بینگلور میں رہ کر میں رامی شرن کی سکون اور گہری شانت واتورن کے لیے ترستہ تھا پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ تین سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا نندی اس کا نام رکھا گیا شیو کی سواری کے آدھار پر اس کا ڈیزائنگ ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کانٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے تاک رکھ دیا گیا پند کر دیا گیا پروفیسر ایم جی کے مینن داٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈیمنٹل ریسرچ کی ڈائریکٹر ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پڑھتا ہلکواہ پہنچے نندی کا ذکر نکلا مجھ سے پوچھت آج کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک دس منٹ کی اڑان کے لیے اس کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے مجھے انکسپار سے بلاوا آ گیا دی انڈین کمیٹی فور سپیس ریسرچ میں بمبئی چلا گئے راکٹ انجینئر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے جو اس وقت ایٹومیک انرجی کمیشن کے ڈپیٹی سیکریٹری کے عہدے پر تھے ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل بھولیا اگلے ہی دن وہ یہ خبر مل گئی کہ میں چل لیا گیا مجھے انکسپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا سن انیس سو باسٹ کے دیرینہ حصے میں کہیں انکسپار نے تھمبا میں ایکوٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھمبا کیرنہ میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے انگتے سے گاؤں کا نام ہے ہندوستان میں یہ مارڈن راکٹ بیس ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی ہلکی سی شروعات اس کے فوراں بعد ہی مجھے چھ ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا نازہ میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامی شرم گیا میرے اببا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز عدا کی رو لیا تیرے دامن لاغی بڑھیوں میرے لالینا اے لولیا تیرے دامن لاغی بڑھیوں میرے لالینا خوشہ 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 خ موسیقی